گردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرا زخم لگا دیا پشاور کے قصہ خانی بازار کے ایک علاقے کی جام مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی نماز جمعہ کے دوران خود کچھ دھماکے کے نتیجے میں درجن و افراد جان کی بازی ہار گئے سو سے زائد زخم کیسے کنٹرول کریں گے آپ کا تو بنیادی بلیف ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتا شیعہ کو قتل کر یہ یمن میں پچھلے پھر کہوں گی کہ یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات جی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو ہمیں تلخیم کی جاتی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ منتی چیئے یہ مت کہیے کہ شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے رحمت کرے یا کوئی زخمیوں کو بھی کوئی افسوس کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی مدد کی اپیل کر دیتا ہے کوئی دکھا کچھ بھی نہیں یہاں ٹھیک ہے بس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہے اور دوسرے تو دوستو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کا ٹاپیک ہے پاکستان میں جو سیاہ مسجد پر حملے ہوئے اس کے بارے میں یہ ٹاپیک ہے اور فاتح کا ہی آنگے آپ کو پورا ویڈیو ملے گا ڈیٹیل میں ملے گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیش شہل کو سبسکرائب دس سال سے پانچ لاکھ مسلمان مر گئیں یہ کون ہیں یہ تو وہی کربلا کی جنگ چل رہی ہے نا سو سال تک آپ نے مسجدوں میں اور میدوں نے لانت بھیجی پروفٹ کی فیملی کو سیریہ میں پانچ لاکھ آدمی مرا اسی چکر میں نا الوی جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا شیائزم میں بھی اگلا سٹیپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی آنی چاہیے تھی حضرت علی پہ that's a different story but people kill Muslims kill because ہمیں بحث وہ باعثیں کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے تو ہم کوئی issue بچہ بھی اٹھائے ہیں سال سال کا بچہ یہ بات ہو کہ بھائی what is god ھو دھنا ہی ہوتی اس کی کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں اس کی مسجد جاتا ہے وہاں بھی پیٹھ کے آتا ہے قرآن رٹ رہا ہے سمجھ میں آ نہیں رہا ہے استانی مار رہی ہیں مولوی مار رہا ہے وہ رٹ رٹ کے چاروں کلمیں سنا دو چاروں سنا دیتا ہے اے کل کرسی پڑو رات کو تالی بجاؤ شیطان بھاگ جائے گا وہ جادو منتری کے چکر میں we are products of a very strange society so this will happen لیکن مولا دونوں ملکوں کے ایک ہی جیسے ہیں چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان مولا مافیا جو ہے ان کو میں نے ایک ہی طرح کی سوچتا پایا یہاں کا مسئلہ تھا کبھی سندھ میں آپ نے سنا تھا یا بلوچستان میں یا سرحد کے اندر کہ کون سا مار دیں گے اور وہ کر دیں گے احراری نکل آئے انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا بیلچہ پارٹی والے یہ سب دماغ پھراوا ہو تو تب ہی آپ اس قسم کی فیشزم میں بلیب کریں گے نا پوری سیاسی پارٹی بیلچہ لے کے گھوم رہی کوئی یونی فارم بنایا ہے کوئی لال کرتی ہے کوئی یہ ہے اور پاکستان بن گیا اس کے بعد آپ نے پکڑ کے جناز آپ نے خود اپنا چہرہ بدل دیا ایک دو دن کے اندر یہاں کہہ گئے کہ جیسی تم ہو ہندو ہو مسلمان ہو you are all equal citizens اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ you are special people and muslims have the future اتنی contradictory چیزیں ہیں اور کوئی ان کا لکھا ہوا کام نہیں ہے کہ آپ پڑ کے critique بھی کر سکیں نہ انہوں نے کچھ لکھا نہ لیاقت علی خان نے لکھا کسی نے کوئی لکھنے کا کام ہی نہیں کیا کہ سمجھ سمجھ میں آئے سر سید سے record نہیں ہے record نہیں ہے لیکن سر ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا آپ بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ attacks دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں پہلے کوئٹا اور آپ کے پی کے میں اور یہ یہی لوگ ہیں طالبان ہوگا یوں گے اور کون ہوگا لیکن کیا آپ لگ رہا ہے کہ یہ control ہو پائے گا یا یہ پھر اسی طریقے سے ہر دوسرے دن دھما کے نہیں control کر سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کیا control کرنا ہے اور اگر آپ کا یقین ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ وہ تو ہونی ہے کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ ہوگا تمہاری شکلیں خراب ہوں گی تمہیں girlfriend ملے گی جنت میں تم وہ گندے سے پجامہ کرتے میں اور تو بھی پہن کے گھوم دنیا تاکہ توانا مزاک اڑا ہے یہ تو تیہ ہو چکا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں میرا مزاک اڑا رہے ہیں جیسی جہاز میں پڑھتے ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں سوٹ ٹائی ہو جاتا ہے عجیب سا accent ہوتا ہے واپس آتے ہیں پھر وہی دو چائے لے کے آنا بھئی نوک جو انسان کی treatment مسلمان countries میں ہوتی ہیں آرے ساؤدی ایویہ تک میں میں نہیں دیکھا جس طرح پاکستان میں چائے مانگ بھائی جاتی ہے دیکھ نہیں رہا کیا کھڑا دیکھ رہا چائے لے کے آس آب آئیں آج ساپ بیٹھ جاتے ہیں چائے چل رہی ہوتی ہیں very strange people with false backgrounds پاک اپنے آپ کو پاک کہنا ہے کوئی یہ ہوتا ہے کہ پاک وہ یعنی کسی نے کچھ کام ٹھیک کیا ہو تو وہ پاک ہوگا نا چوری کرنے والا پاک ہے اپنے آپ کو ارے یار نوٹ سمبھالو نا تو اور پھر سر آکے سے ہی کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو بنا تھا اس لئے ٹوٹ نہیں سکتا ایک ساپ کے ساپ میں انٹرویو کر رہی تھی انیک ناجی شاید آپ جانتے ہو جانرلسٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹ گیا تھا تھوڑے سا ٹائم کے بعد ہی ٹوٹ کے میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں میرے پرانا ایٹلس نکلا جو سکول کے زمانے کہتا ہے اس میں جونہگر پاکستان میں دکھایا رہا ہے ڈسپیوٹڈ ایریا جونہگر میں کب سا کر رہے ہیں ارے میرے بھائی جان چھوڑو پتہ ہی نہیں ہے ان کو جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس سے دشمنی کر رہے ہیں نام ان سے لیا واہ ستھان جو ہے ستھان میں پلیس افغان کا ملک لینڈ ہے یا قضاک کی ہے یا جو بھی ہے انہوں نے کہا ہم تو پاکستان لیں گے ان کو پتہ نہیں تا ستھان کا مطلب کیا ساری یہ جو سنٹریلیشن ملک ہیں انہوں نے سنسکرٹ کے نام رکھے میں اور ہیں انٹی ہندو تو جو اس کو پتہ نہیں سنسکرٹ کے نام بچپنے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے وہ کر کیا کرنا کیا ہے میں کون ہوں ٹو کون ہے کسی کا نہیں پتا سو دے ویل سپلنٹر بانڈے انٹو دیگریز ڈگریز 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 ڈیٹی یعنی اس وقت ہائرارکی پاکستان میں جہایلت ہوتی ہے وہ ایکسائٹ آپ کا پرائم مینیسٹر is excited that he was in ایکس سنجھ ان ہوں اور ان کی طرف سے بھی بھی اکرین کے اندر بھی وہ چیچن کے اگن جو ہیں وہ لڑے گئے تھے سار عمران خان گئے تھے ان کو تو بتانا چاہیے تھا رشیان پریزیڈنٹ کو کہ جی اگر تمہیں اکرین کو اپنے ملکہ حصہ بنانے تو نقشہ میں بنا تو ہم نے بھی تک نقشہ پاس کیا تھا کشمیر کو پاکستان پہ دکھا دیا تھا گھنگا ہو گیا تھا انڈیا والے کرے یہ کیا ہوا ہے ان کیا دیبیٹ میں دیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ہی کر لیتے بجائے جنگ لڑنے کے It is a very sad state of affairs کیونکہ آپ کی جو intelligentia ہے it refuses to chat refuses to talk چاہے وہ professors ہوں یا ملہ ہوں ملہ بھی آدمی پڑھ کے ہی ہوتا ہے تو ہی ساری کتابیں پڑھنے والے کو intellectual کہتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہ آئے یہ تو تیہ ہونا چاہیے نا کہ there is no such thing as an Islamic country کبھی تھی نہیں کبھی نہ پڑھا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا تارک فتح نے کیا explain کیا کیا بتا دیا کس طریقے سے کی پاکستان میں جو شیعہ ہیں شیعہوں کا مطلب کیا حال ہے اور سیعہوں کا حال پاکستان کے علاوہ افغانستان میں بھی بہت خراب ہے اور بھارت میں یہ چیزیں بہت دب جاتی ہیں شیعہ سننی بواد کے مطلب جو دنگے فساد ہیں وہ اتنے سامنے آتے نہیں ہیں لیکن internally یہ بیواد رہتا ہے بیسیکلی بھارت میں دبنے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہندو مسلم بواد ہاں بھی پڑھ جاتا ہے اس سننی بواد پر تو وہاں پر یہ چیزیں دب جاتی ہیں لیکن پاکستان میں کیا ہندو ہے نہیں پاکستان میں دوسرے دھرم کے لوگ زیادہ ہے نہیں تو سیعہ کا پاکستان میں اچھا خاشہ نمبر ہے سیعہ مطلب پاکستان میں تین سے چار کروڑ کی آوادی ہوگی بھارت میں بھی اتنی ہوگی پاکستان کے جو قائدیا جب محمد علی جنہ ہے وہ بھی سیعہ مطلب سیعہ مسلم تھے اور بھارت میں آپ کو بتا دو اساد الدین اوویسی بھی شیعہ ہیں یہ فیک بتا رہا ہوں میں اور کچھ اس کے پیچھے مطلب آپ غلط نہ سمجھے دوستو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سیعہ مسجد پراہ بھی حال ہی میں دھماکا ہوا اس کا دیکھیں گے تو ایک بندہ آتا ہے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو شوٹ کرتا ہے وہ اور تین چار لوگوں کو تو تو اس نے سیدھا شوٹ کر کے مارا اور سیدھا اندر جاتے ہی بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے وہ ویڈیو میں اپ لوڈ ہی نہیں کر سکتے یوٹیوب کی پالسی کے خلاف ہے وہ آپ اگر جا کر وہ ویڈیو سرچ کریں ٹیٹر بغیر آپ پر آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیعہ مسجد پر ہی اٹیک کیوں ہوتے ہیں اور افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ مسجد پر کافی اٹیک ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں ویواد جب سے اسلام آیا اس کے کچھ دنوں کے بعد سے یہ ویواد ہے اور اس ویواد کو آپ جا کر ریسرچ کریں پڑھیں یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھیں آپ کو کلیر نہیں پتا چل جائے گا یا جو سنی آپ کا کوئی جان بہجان والا ہے اس سے پوچھیں اگر وہ سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے تو definitely آپ کو پتا چل جائے گا اب لیکن پاکستان میں یہ بولا جا رہا کہ یہ جو حملہ ہے یہ دائش کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن ایسے اٹیک بہت پہلے سے ہو رہے ہیں دائش تو ابھی دائش کا نام آیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جو پیوکے کا علاقہ ہے وہاں پر identity card چیک کر کر کس شیاؤں کو مارا گیا تھا بہت سال دو تین سال پہلے کی بات ہے میں نے ایک ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا تو ویڈیوز اس میں میں نے تین چار اپلوڈ کیے تھے آپ نے کرا وہ کو دیکھیں ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں نے بتائی تھی وہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اب تارک فتح کلیر لی آپ کو سب کو سچ بتا رہے ہیں اور پاکستان میں اگر آپ کو یہ چیزیں جو سیاہوں کو حال ہے وہ ٹویٹر ٹویٹر پر آپ آئیے وہاں پر بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے جو لوکل وہاں کے شیعہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کی کیا حال ہے اور کس طریقے سے سیاہ جینوسائٹ ہے حالان کی پاکستان کے منسٹر اس چیز کو بھی بھارت سے کنیٹ کر کے مطلب اس چیز کو بھی گھماں پھر آ کر جنتا کو بے کوب بنا رہے ہیں لیکن یہ سب چیزیں سامنے آ چکے ہیں کی بھائی یہ حملے کر کون رہا ہے اور مسجد میں جا کر حملے کیسے کون کرتا ہے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیش ان کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جائیں